اعوذ باللہ امی شیخوان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جنرل ٹیکسا سیل بارس کے تمام دیکھنے والوں کو اسلام علی سکون امید ہے کہ میرے تمام دوست بھئی فٹ پارٹ ہوں گے حیر خریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا ویڈیو کا غاز کرتے ہیں دروشی سے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد والا عالی و صحابی و بارک و صلی اللہ دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے کافی انٹرسٹڈ ہونے جا رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ بیسک چیزیں کچھ پوائنٹ آپ دوستوں کے ساتھ ایسے شیئر کرنے لگوں چوزوں کے والے سے بڑے مرگے مرگیوں کے والے سے جن سے آپ کے علمے آپ کے شوق میں اضافہ ہوگا ویڈیو کا جو ٹاپک آپ کو پتا چل گیا ہوگا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ چھوٹے جو چوزے ہیں ان کو سیل کر دیں ان کی جگہ بڑے مرگے یا پھر مرگیاں وغیرہ لے آئیں یا پھر ایسی مادیاں ایسی مرگیاں جو انڈے نہیں دیتی ان مرگیوں کو بھی OLX پہ یا پھر منڈی وغیرہ پہ سیل کرنے یہ میں نہیں کہہ رہا میرے پاس کل کچھ دوست آئے ہوئے تھے ان کی باتیں میں کافی ٹائم سنتا رہا وہ بتا رہے تھے اور اس کے بعد یہ چیز بھی سامنے آئی کہ جو چھوٹے چوزے ہیں ان کو سیل کر دیا جائے اور ان کی جگہ بڑے مرگے یا پھر مرگیاں لے آئیں وہ دوست باتیں کر رہے تھے بتا رہے تھے مجھے وہ دوسرے دوست کا کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے کتنی بار منع کیا ہے کہ یہ ایچنگ وغیرہ کرواتا ہے جب اس کے پاس چوزے وغیرہ آ جاتے ہیں ہفتے کے ہو جائیں یا دو ہفتے کے ہو جائیں یا پھر ایک منت تک کے ہو جائیں ان کو سیل کر دیا کرو اور اس کی جگہ بڑے مرگے یا پھر مرگیاں لے آئے کرو کیونکہ اس کے چوزے ضائع جاتے ہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں چوزے اس کے ایک بار بھی بڑے نہیں ہوئے مطلب پلے نہیں اس کے پاس بڑے نہیں ہوئے بڑے ہونے سے پہلے ہی مطلب جوان ہونے سے پہلے ہی چوزہ ضائع ہو جاتا ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے اور مادیاں اس کے پاس پھیڑی ہیں جو انڈے نہیں دیتی اور میں اسے کہتا ہوں کہ اول ایکس پہ لگا دو یا پھر منڈی وغیرہ پہ سیل کار دو کیونکہ مادیاں آپ سے جو بھی لے کے جاتا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے یہ انڈے دے رہی ہے یا نہیں دے رہی آپ اسے اگر کہتے ہیں جی دے رہی ہے اور وہ نہیں دے رہی ہوتی یہ جھوٹ والی بات ہو جاتی ہے اور کل وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے کہ بھئی میں آپ کے گھر سے آپ کے پاس سے یہ مادی لے کے گیا تھا یہ انڈے نہیں دے رہی ہے آپ نے مجھے کہا تھا یہ انڈے دے رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوستو جھوٹ پلکل بھی نہیں بولنا چاہیے جو چیز جیسے ہے اس حالت میں اگلے کو بتانا چاہیے کہ یہ چیز ایسی ہے اس میں یہ کوالٹی ہے یا اس میں یہ خامنے ہیں دوست کیا کرتے ہیں جی اول ایکس پہ لگا دیتے ہیں وہاں پہ آگے پیکھے کار کے سیل کار دیتے ہیں مطلب دور کا کوئی بندہ گھر لے گیا تو پھر اس میں کہاں آپ کو دوننا ہے یا کہاں اس نے آپ کو پوچھنا ہے کہ یہ انڈے نہیں دے رہی یا پھر یہ ہو گیا یا پھر اس طرح جو بھی اگر منڈی وغیرہ میں آپ سیل کار دیتے ہیں تو منڈی میں آتے ہی فارڈ والے زیادہ عموماً فارڈ والے پرندے آپ ملتے ہیں آپ کو اچھا پرندہ بھی آپ کو مل جاتا ہے لیکن جو سمنے والا ہو جو شکین ہو جس کو پتا ہو جو پرندے کی پرخ کرنا جانتا ہو وہ بندہ منڈی سے دون کر اچھا پرندہ خرید سکتا ہے ادر وائز جو فارڈ والی چیز ہوگی نئے بندے کو نئے شکین کو وہ پتا نہیں چلے گی ان دوستوں کی باتیں میں کافی ٹائم سنتا رہا اور مسکراتا بھی رہا کیونکہ باتیں سمجھ سے باہر تھی ایک دوست دوسرے کو مشورہ دے رہا اور بتا رہا جی میں نے اس کو یوں کہا تھا اس نے ایسے نہیں کیا اور ایسے نہیں کیا اس کے چوزے ایسے ایکسپائر ہو جاتے ہیں چوزہ بچتے ہی نہیں ہے چوزے کو بس سیل کر دینا چاہیے ایچنگ جیسے کروائیں سیل کر دینا چاہیے میں ان دوستوں کی دیل ازاری نہیں کر رہا ان سے میں نے کل مطلب بقاعدہ یہ بات کی کہ اگر یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ ویڈیو میں میں اپنے دوستوں کو اپنے مطلب دیکھنے والوں کو میں ان کے ساتھ یہ شیئر کروں اس سے وہ کچھ چیز سیکھ سکیں ان کے سمجھ میں کچھ چیز آجائے دوستو یہاں پہ ایک چیز کے لیے رہ کے دیکھیں اگر آپ شوق کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو شوقین کہتے ہیں تو پھر آپ کو چوزہ بھی پالنا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ چوزہ نہیں پالتے چوزہ نہیں پال سکتے تو پھر آپ شوقین تننا ہوگے پھر مطلب آپ نے کہیں سے بھی پرندے اٹھائے لے آئے مطلب ان کو آگے پیچھے کر دیا چوزہ آپ کے پاس آیا مطلب وہ آپ کی بریڈ آئی نہیں آپ آگے پیچھے سے مطلب منڈی سے یا کسی جگہ سے بھی چیزیں اٹھا لیتے ہیں یا کسی کے کھڑے سے لے آتے ہیں یا کہیں سے بھی آپ لے آتے ہیں تو اس کا جو چوزہ آیا آپ نے وہ سیل کر دیا ٹھیک ہے اپنے پاکٹ خرچ کے لیے وہ لڑکے جو کال میرے پاس آئے تھے وہ سٹوڈنٹ تھے وہ اپنے پاکٹ منڈی سے ہی شوق کر رہے تھے اور مطلب آگے پیچھے پرندوں کو کر کے اپنا جو پاکٹ خرچ ہے اس کو وہ چلاتے ہیں دوستو اتنی لمبی بات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا یا پھر یہ سٹوری آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد جئی تھا کہ یہ باتیں میرے لیے بھی نہیں تھی کہ جو مادی انڈے نہیں دے رہی اس کو اول ایکس پہ لگا دیں یا پھر منڈی وغیرہ میں سیل کر دیں ہم تو بقاعدہ اس پرندے کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کوئی بھی پرندہ ہے اگر کسی بھی وہ بیماری میں ہے آخری سانس تک اس کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں کوشش ہی ہوتی ہے کہ یہ کسی طریقے سے بچ جائے اس کا علاج ہو جائے یہ ریکاور ہو جائے مطلب جو مادی انڈے نہیں دے رہی ان کا علاج کر کے ہم ان کو انڈوں کی طرف واپس لے کے آتے ہیں اور رہی بات دوستو چوزے کی چوزے کو بھی اس کی کیر کرنا اس کی گروت کروانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے میں بھی جب نیا شوک کر رہا تھا تو اس وقت مجھے یاد آئے کہ میرے چوزے چار پانچ سال تک ضائع ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے میں چار پانچ سال تک چوزوں کو نہیں بچا سکتا تھا مطلب میرے پاس اگر بارہ چوزے ہیں یا پندرہ چوزے ہیں یا بیس چوزے ہیں ان میں سے ایک دو بچ جاتے تھے باقی سب ضائع ہو جاتے تھے حالانکہ میں بڑے ان کے ٹریٹمنٹ بڑی ان کی کیر کرتا تھا مطلب جو بھی ان کی ایک چوزے کی جو رقائمنٹ ہوتی ہے اس کو وہ پوری کرتا تھا لیکن گلتیاں ہوتی تھی ٹھیک ہے ان گلتیاں کو کرتے ہوئے ان کو سیکھتے ہوئے مطلب آج الحمدللہ اپنے گھر کے پرندے کھڑے ہوئے ہیں چوزے کو بچانا کو مشکل کام نہیں ہے آپ بھی اگر شکین ہیں آپ اپنے پرندوں کو مطلب اگر کوئی بیماری آگئی ہے اس کو ریکور کرنے کی کوشش کریں اس میں اگر کوئی فالڈ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور چھوٹے چوزے کے حوالے سے مطلب یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے ایک بار آپ کا نقصان ہوگا دو بار ہوگا تین بار ہوگا کرتے کراتے آپ سیکھ جائیں گے دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے اگر کسی بھی پرندے میں کوئی فالڈ آگئے آپ اس کو ریکور کریں چھوٹا جو چوزے ہے اس کو سیل کرنے کے بجائے اس کو رکھیں مطلب اپنی بریڈ بنائیں اپنا ایک سسٹم بنائیں اس کے بعد آپ چوزے بھی سیل کر سکتے ہیں مطلب آپ ان سے اگر بزنس کر رہے ہیں چوزے بھی سیل کر سکتے ہیں بڑے پرندے بھی سیل کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی کے پرندوں پر مطلب کسی کے کھڑوں سے اٹھا کر لائیں یا پھر آگے پیچھے مڈیوں سے تو وہ شوک کا مزہ نہیں آتا اگر چوزے کو آپ نہیں بچا سکتے تو پھر شوک کا مطلب کوئی مزہ نہیں ہے کوئی مطلب اس کا فائدہ نہیں ہے آج کال جو شوک ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہیں یوٹیوب پہ بہت سارے دوست بہترین طریقے سے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں یا مجھے فالو کر رہے ہیں یا میرے طریقے پہ آپ چلیں ہر بندے کے ایک ذہن ہے آپ کو جو بھی بندہ ٹھیک لگتا ہے جس کے پاس آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے جو بندہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ آپ چلیں بہت سارے دوست ایسے کرتے ہیں کہ مختلف ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں بیماری ایک ہے اس کے بہت سارے علاج ہیں ایک بندہ اپنے طریقے سے مطابق کسی ایک بندے کا مطلب اس کا دامن پکڑ لیں اور اس طریقے سے اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ آپ چلیں اور اس طریقے سے آپ اپنے پرندوں کی کیر کریں ان کا ٹریٹمنٹ کریں جو بھی طریقہ کار مطلب جو بھی ان کے روز مرہ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس طریقے سے وہ فالو کریں آج کل کا شوق بہت آسان ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج کل کا شوق کھلی کتاب کی طرح پیاری چیز آپ کو مل رہی ہے بڑے بہترین لوگ آپ کو بتا رہے ہیں پہلے جو شوق تھے مطلب پہلے جو بندہ سیکھتا تھا وہ بڑی مشکل سے سیکھتا تھا وہ استادوں کی مطلب شگردی میں رہ کے شوق کرتا تھا مطلب پرندے ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے ان کو نسکے لگاتے ہوئے دیکھتے ہوئے سیکھتے ہوئے کرتے ہوئے بڑا ٹائم لاگ جاتا تھا لیکن ان بندوں نے مطلب جو سیکھ ہے وہ بالکل ٹھیک سیکھ ہے کیونکہ اچھا خاصا ٹائم اس نے شگردی میں لگا کہ مطلب ایک ٹائم اس نے شگردی میں لگایا اس کے بعد یہ چیزیں اس کے نالج میں آئیں اس کے علم میں آئیں اس سے بہتر یہ کوئی بھی نہیں جانتا یا پھر وہ بندہ جو گھر پہ جس میں پرندے رکھے ہوئے اور سالوں سے وہ رکھی آ رہا ہے اس بندے کو یہ سارے مطلب چیزیں کرتے کراتے بندہ سیکھ جاتا ہے بات وہی ہے کہ مشکل کام نہیں ہے جیسے جیسے آپ اس چیز میں پرانے ہوں گے آپ بھی استاد بند جائیں گے آپ کو بھی اچھی خاصی اس کی سمجھ آ جائے گی آپ چھوٹے چوزوں کو بھی بچا لیں گے پرندوں کو ریکاور بھی کر لیں گے اور ہر قسم کے پرندے کا فائل بھی آپ دور کر لیں گے پھر بھی دوستو آپ کسی جگہ پہ پھستے ہیں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی یا کسی قسم کا بھی مرگوں کے والے سے کوئی مسئلہ مسائل پیش آ رہا ہے تو آپ کا بھائی آپ کے لئے ہر وقت آذر ہے آپ مجھے کمرس بکس کر سکتے ہیں میں آپ کے ہر ایک کمرس کا جواب دیتا ہوں ورس ایپ کر سکتے ہیں مطلب ورس ایپ پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس پہ بھی آنسر کرتا ہوں ویڈیو چینل پہ میری بہترین ویڈیو موجود ہیں ڈے ون سے لے کے ون منت تک چیزہ جو ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس سے آگے کے بھی پارٹ موجود ہیں لیکن ڈے ون سے جو ون منت تک جو چوزہ ہے اس کو تھوڑا کیر کرنا اس کو گروت کروانا تھوڑا تو مشکل کام ہے آپ ان ویڈیو کو جا کر دیکھیں مرگوں کے حوالے سے ان کے شوق کے حوالے سے ان کے ٹریٹمنٹ علاج نسکے یا روز مرہ کے ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مسئلہ مسائل بھی پیش آتا ہے آپ میری ویڈیو جا کر دیکھیں ان سے فائدہ اٹھائیں آپ کے علم میں آپ کے شوق میں اضافہ ہوگا پھر بھی اگر میرے بھائی کو کسی چیز کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے ڈریک رابطہ بھی کر سکتے ہیں کال نہ کیا کریں ویڈس ایپ پہ میسج کر دیا کریں میں جس وقت بھی فری ہوتا ہوں کیونکہ بشمار میسج آئے ہوتے ہیں اور بعض ٹائم بندہ ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ کال نہیں پہ کر سکتا آپ ایک میسج چھوڑ دیں اور اس میسج کا آپ کو لمبی ہو رہی ہے دوستو اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں میرے چینل ٹیکسلا سیل بارز کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاہاں کہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں دعاوں کی ترخواست ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ